جیسا کہ آپ کو ان تصویروں میں دکھ رہا ہے خبر یہ ہے کہ اسدودین اویسی یعنی بھائی جان بہت پریشان ہے کچھ دنوں پہلے مادوی لطا نے خل کر کہا کہ اگر ہیدراباد سے بوگس ووٹ نکلا تو گزب ہو جائے گا چالیس سال کا تلسم ہیدراباد کی سیٹ پر ٹوٹ جائے گا یہ ان کا دعویٰ ایسا دعویٰ کیا گیا کہ یہ اویسی کے لیے گیم چینجنگ والا چناب ہو سکتا ہے اب الیکشن کمیشنر آف انڈیا نے یہ کر بھی دیا ہے پانچ لاکھ سے زیادہ بوگس ووٹ ہٹا دیے گئے ہیں اتنا ہی نہیں ایک اڑتے تیر کے ویڈیو نے اویسی بردر کی ناک میں دم کر رکھا ہے اویسی کا ووٹ والا قلعہ ڈھے جائے گا یا بچ پائے گا یہ پوری ایکسکلوزیو سٹوری ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہماری سرپورٹ اگر آپ اس طرح کے مظاہریں کریں گے سیر لے کے کسی عبادرگاہ کی طرف آپ ماریں گے یعنی یہ حضر آباد کو تارگیٹ بنانا چاہی ہے آرے سے سرپیجے ساب انہوں بھڑکا نیمے باپ ہیں سب کے ہم تو ہم کیا بھڑکائیں گے ساب چار منار والے شہر میں چنتہ بڑھ گئی ہے بھائی جان کی ٹینشن اتنا ہے کہ پوچھئے من دماغ اڑا ہوا ہے جب سے الیکشن کمیشن نے پانچ لاکھ اکتالیس ہزار بوگا سپورٹرز کے نام موٹر میس سے اڑھائے گا ایک تو پہلے ہی ہیدراباد لوگ سوا سیٹ پر بی جے پی کی تیز تردار نیتا مادوی لطا چنوٹی دے رہی تھی بھائی جان رہی سائی کسر بوٹ کا گنید گربڑانے نے پوری کر اویسی کو واقعی جھٹکا زور سے لگا ہے تو کیا ہیدراباد میں اویسی کا گنید گربڑائے گا کیا اویسی کا بوٹر گنید چت ہو جائے گا پانچ لاکھ اکتالیس ہزار بوگا سپورٹر کا نام ہٹنے سے اویسی ٹینشن میں کیوں ہے بس یہی سوال اویسی بھائی جان کو ہلکان کر رہے ہیں کیونکہ سیکڑا یا ہزار یا دس ہزار بوگا سپورٹر ہیدراباد جلے سے صاف نہیں ہوئے ہیں بلکہ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ ختم ہوئے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہے لوگ سبح چناؤں میں پانچ لاکھ اکتالیس ہزار ووٹ کم ہو جانا یعنی بھائی جان کا اب تک کا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہیدراباد جلے میں دو لوگ سبح سیٹے آتی ہے ہیدراباد اور سکندراباد ہیدراباد سے آسو دن اویسی لگاتار جیتے رہے ہیں اس بار پانچ لاکھ اکتالیس ہزار بوگا سوٹرز کو چناؤں سے پہلے لسٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے اویسی کے لیے یہ بڑا جھٹکا بتایا جا رہا ہے بی جے پی کی پرتیاشی مادوی لتا نے بوگس موٹرز کی بات پہلے بھی کہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ ہیدراباد سیٹ پر اس بار مقابلہ اویسی کے لیے آسان نہیں رہنے والا ہے ان کے سامنے ایک فائر برینڈ میجر کے طور پر مادوی میدان میں ہے اپنے مضبوط سمباد اور ستیک بات کی وجہ سے مادوی لوگوں کو کنیکٹ کر رہی ہیں اویسی کے دھرم یا مذہب کی کھینچی لکیر سے آلائے دانٹر بن جاو اپنی دل میں ہیں آپ کے دل میں بھی رہنا بلکل سفورٹ کیجیے بچے ہی پروروزگار کے برابر ہوتے ہیں مادوی کا لوگوں سے کنیکٹ OVC کی تینشن کی بڑی وجہ ہے یہ وہ ووٹ بینک ہے جس پر OVC پریبار اپنا حق جتا تارہا ہے مادوی آروپ لگاتی ہے کہ OVC چناؤں بوگس ووٹوں کی وجہ سے جیتے رہے ہیں نہ کی مسلم وچاتاؤں کی وجہ سے کیونکہ مسلم طبقے کے ایک حصے میں بڑا سنتوش OVC کو لے کر بھی ہے مذہبی کٹرپن اور بھائے بھید کے راجنیتک فامولے پر OVC فیملی نے اپنا راج حیدر آباد میں قائم کیا ہے حیدر آباد سے باہر بھی OVC مسلمانوں کو بھڑکانے ڈرانے اور اکسانے یہ راجنیت کی کستے رہے ہیں اب جب الیکشن کمیشن میں لاکھوں کی زنکھیا میں بوگس ووٹرز کے نام ہٹائے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے آروپوں کو ایک بڑا آدھار بھی ملا ہے حیدر آباد اور سکندر آباد لوگ سبا سیٹوں کو ملا کر تقریباً 45 سے 46 لاک ووٹر ہیں جن میں سے قریب 5 سے 6 لاک ووٹر ہٹائے گئے ہیں اب اگر ان کو آدھا آدھا کر دیا جائے تو دونوں جگہ سے تقریباً ڈھائی ڈھائی لاکھ فرجی ووٹر ووٹرلس سے ہٹ گئے ہیں یہ ووٹرز جیت اور ہر کا مارجن کافی کم کر سکتے ہیں تو کیا بوگس ووٹوں کا ہٹنا حیدر آباد سیٹ پر 2024 کی جنگ کو OVC بھائی جان کے لیے بڑا سنکت بنا دے گا کیا یہی وجہ ہے کہ OVC کی بیچینی بڑی ہوئی ہے ذرا دیکھئے کہ 2019 میں OVC کتنے مارجن سے جیتے تھے OVC پر کل ووٹر ہیں 19,57,931 پچھلی بار ووٹ پڑے تھے 8,77,941 ووٹر ٹرناؤٹ کریب 45 پیزدی گا تھا OVC کا کل 5,17,471 ووٹ ملے تھے جیت کا انتر 2,82,186 ووٹوں کا تھا اب اگر دھائی لاکھ ووٹ ہر سیٹ سے ہٹے تو دو لاکھ 82,000 کی جیت کا مارجن گھٹ سکتا ہے OVC کی دوسری بڑھتی ٹینچن ہے مادوی لطا کی مسلم مہلاوں میں اچھی پیٹ ہیدر آباد میں کل 69 فیزدی مسلم ووٹر ہیں OVC کو پچھلی بار 69 فیزدی مسلم ووٹ ملا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس بار مادوی یہ گنیت بدل سکتی ہیں کیونکہ مادوی کی پیٹ مسلم مہلاوں میں اچھی ہے ہم نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو یہ نہیں کیا ہے کہ آپ برکہ مت پہنو لیکن ہم نے یہ کہا ہے ہاں اپنا وجود بناو ترقی کرو آپ بھی ہمارے جیسے اس بھارت دیش کی بیٹی ہو اور آپ کو کسی پرکار کا بھی کوئی سے آپ کو کسی پرکار کا بھی نشت نہ آنا چاہیے اور آپ کے اوپر جاتی نہیں ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے اس کے پرتی آپ کو آواز اٹھانا آپ کا حق ہے تو کیا یہی بجہ ہے کہ اویسی نے مادوی کی رام نومی کی یادرہ والے وائرل ویڈیو کو طول دیتے ہوئے بوال مچا دیا ویڈیو میں مادوی لطا تیر چلانے کا ایکشن کرتی دیکھ رہی ہیں اور اس ویڈیو کو لے کر ہیدراباد کے رادنیتی گرما گئی یہ وائرل ویڈیو بدبار کا بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق رام نومی کے دن جلوس نکل رہا تھا اور مادوی لطا اس جلوس مشابل تھی دیکھتے ہوئے تیر چلانے کا اشارہ کر رہی تھی ظاہر ہے اویسی نے ویڈیو کے بہانے ایک بار پھیر ہندو مسلمان کی سیاست شروع کر دی اس سے بیجہ دی کے ذہنیت کندہ دا ہورا بلکہ آپ مضرب ہیں یہ نوجوانا سوچنا ہے کہ ہیدراباد کا تلنگانا کا کیوچر کیا ہوں گا اگر آپ اس طرح کے مظاہرے کریں گے دیر لے کے کسی عبادتگاہ کی طرف آپ مالیں گے چھے دیسان مرکاتی نہیں تھا کہ آپ کو یہ بہدراباد کو ترگیٹ برانا چاہیے رسس اور بیجت تو میرے آپ تمام سے اپیل ہے کہ ہم تماموں پر یہ بتانا پڑیں گے الیکشن اپنی جگہا فرما ہم انتو برخان لینا ایسی طاقتیں ہیں بھئی آپ کل تک میرے کو بیالی دیتے تھے اور آپ کچھ لے کرتے ہیں جان سے مالے آپ تو آپ اس طرح سے تیر بتا رہے ہیں وہ شاہر کا شرن ہے کہ کہتا ہے ہالانکہ بی جے پی امیدوار مادوی لتا نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کرتی ہوئے صفائی دی اور لکھا کہ ان کے سنگیان میں آیا ہے کہ نکارات مقتہ پیدا کرنے کے لیے ان کا ایک ادھورا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ مسجد پر طرف اشارہ نہیں کر رہی تھی وہ سب دھرموں کا سممان کرتی ہیں مذہبی کارڈ کھیلنے کے پیچھے کہیں زمین کے سکوڑنے کا ڈر تو نہیں ہے کیونکہ یہ بات بھی بیگر ہے کہ پشکو بیناسبہ چناؤں میں کانگریس اور راحل گاندی کو پانی پی پی کر پوسنے والے ہوئے ایسی اب بدلے ہوئے سب کے ساتھ ہیں میں جانتا ہوں ریون ترڈی بڑے زدی اگمی ہے اور ان کی زید ان کو یہاں تک لے کر آئی اور ہم بھی ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھی رہے ہیں مگر عوام نے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ریون ترڈی صاحب آپ پورے آرام سے پان سال کام کریے تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیلنگانہ کے پروگریس اور پروسپریٹی کے لیے ایم آئی ایم پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی لوں کے ہم چرچہ کرتے ہیں کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے ایسا کوئی بات ایسا ہوتا ہی نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں تو کیا کانگریس سے اویسی کی بڑتی نزدیکیوں کی وجہ ہیدر آباد کے اپنے قلعے کو درکنے سے بچائے رکھنے کی مجبوری ہے ویدان سبح چناؤوں میں کانگریس کے اوپر آگوگلنے والے اویسی اب تھنڈے پڑ چکے ہیں کہیں نہ کہیں کانگریس کے ساتھ ایک الکھت انڈسٹینڈنگ بن چکی ہے اور اسی کا تازہ ادارن دیکھنے کو ملتا ہے مہاراش کے سولاپور میں جہاں سے اے آئی ایم آئی ایم نے اپنے پرتیشی کا نام پیچھے لے لیا ہے جسے کہ کانگریس کے ووٹ نہ بٹے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اویسی کو یہ ڈر ہیدر آباد بھی کھسکتی زمین کا ہے اویسی کی ٹینشن صرف بوگس ووٹوں کے کٹ جانے کی نہیں ہے بلکہ بی جے پی کی طرف سے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کی طور پر مادوی لطاکے ہونے کے علاوہ تیلنگانہ میں کانگریس کا مضبوط ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس پر حملے کے بجائے اب اویسی بردرز کے حملے ہیدر آباد میں بھی بی جے پی پر زیادہ ہیں مافیا عقیق اور مختار جیسے رول مورڈلز کے ذریعے مسلمانوں کو ڈر اور خوف دکھانے کی کوشش جاری ہے ہم کو پروانے ہم کو ڈر نہیں رہے لیکن کیسے حالات ہیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کیسے ہوگی نہیں معلوم کہ چاکبر الدین اویسی کو بھی تہردے کے جیل میں مار دیا جائے گا یا نہیں معلوم کہ اصد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دوا خانے کو بتانے کے نام پر گولی مار دی جائے نہیں معلوم مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی نہیں معلوم